بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو دوستو آئے گی ہماری ویڈیو انکیو بیٹر کے حوالے سے ہے اس میں کس طرح سے انڈے رکھے جاتے ہیں کس طرح سے یہ ورک کرتا ہے اور یہ کتنے دن میں بچہ نکلتا ہے اور یہ کتنا ٹمپریچر رکھنا ہے تو دوستو آئے ہم آپ کو سارا ریٹیل سے بتائیں گے اور سمجھائیں گے تو یہ ہمارے پاس کچھ انڈے پڑے ہیں یہ انڈے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیسی مرگی کے انڈے ہیں تو یہ انڈے ہمارے پاس سیل مرگی کے ہیں اور یہ بیٹم مرگی کے ہیں فینسی مرگی بھی جیسے کہا جاتا ہے تو اسے ہم اب نشان لگائیں گے اور بعد میں انکیو بیٹر میں رکھیں گے تو جی دوستو یہ ہم مارکل کی مدد سے نشان لگا رہے ہیں یہ ہم ایس لکھ رہے ہیں اپنے ہی ساتھ سے آپ اپنی مرضی سے نشان لگا سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگے اپنا نام لکھنا چاہیں گے کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں ہم اپنے نام کا ایس لگا رہے ہیں یہ دیسی مرگی ہے سوری دیسی نہیں یہ فینسی مرگی کہنے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ نشان لگے ہیں اور یہ سیل کے ہیں تو یہ ہم نے ایم لکھتی ہے یہ سیل کے ہو گئے ہیں یہ فینسی کے ہو گئے ہیں تو یہ ہیں دیسی مرگی کہنے ہیں جی دوستو یہ دیکھیں یہ دیسی کے انڈے ہیں یہ نشان اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ جب انڈے روٹیٹ کرتے ہیں اسے موگ کرتے ہیں تو آپ کو بتا چال جاتا ہے کہ ہم انڈے کس طرف رکھنے ہیں پہلے کس طرح تھے اور اب یہ کس طرح ہو گئے ہیں تو آپ آسانی کے ساتھ روٹیٹ کرسکتے ہیں تو جی دوستو ہم آپ کو انکوبیٹر بھی دکھاتے ہیں تو جی فرینڈ یہ ہمارا انکوبیٹر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی کوالدی سے بنا ہو گیا ہے تو اسے ہم آپ کو سارا کوئی دکھاتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں یوز ہوتی ہیں اور یہ کس طرح برک کرتے ہیں تو یہ ساتھ سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ٹیمپریچر کنٹرولر کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا انکوبیٹر اس وقت آن ہے تو تین تیس آریا پانچ اس کا ٹیمپریچر جال رہا ہے اس وقت ہم نے آن کیا ہے ابھی اس میں رکھنے ہیں تو یہ سینتی شہریہ پانچ پہ یہ سٹارڈ ہوگا اور تھتی پہ کارٹ اوف کرے گا تو یہ ویو بارہ زیرو نو ٹیمپریچر کنٹرولر لگایا ہم نے یہ بہت اچھا برک کرتا ہے ہم نے پہلے بھی اس کے اوپر کئی تجربے کیے ہیں اور کئی بھائیوں کو بنا کے بھی دیئے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرنڈر یہ ہم نے ایک رکھنے والی دلیدہ جگہ بنائی ہے یہ تین ٹریس میں لگیں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تین ٹریس ہیں دو ٹریس ہم نے اس وقت رکھی ہوئی ہیں اور ایک ٹریس ابھی باقی ہے تو ہمارے پاس ابھی ایک جو ہیں انڈے وہ تھوڑے ہیں ہم اس لیے دو ہی ٹریس لگا رہے ہیں اوپر والی ٹریس ہم نے ابھی اس کے اندر نہیں رکھی تو جی فرنڈر یہ ہمارے پاس دیجیٹل ٹمپریچر کنٹرولر ہے اور یہ ہمارے پاس ایک اینالاگ جو ٹمپریچر کنٹرولر ہوتا ہے یہ آپ کو کسی بھی بیٹی کا سٹور سے آسانی سے مل سکتا ہے تو ہم نے یہ بھی ایک رکھا ہے کہ ہم اسے چیک کر سکیں ہمارا دیجیٹل ٹمپریچر کنٹرولر ہے جو وہ صحیح طریقے سے بتا رہا ہے یا نہیں تو اس کے ذریعے ہمیں پتا چال جائے گا ٹمپریچر کتنا چال جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ہیٹنگ والا روم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے دو بلپ لگائے ہیں اور یہ دو فین لگائے ہیں اور ادھر نیچے پانی کا بویل بھی ہم رکھیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہ دو فین لگائے ہیں ایک فین اوپر والا جو یہ ہیٹنگ والا روم ہے ادھر پھینکے گا انڈے والی سائٹ پہ اور یہ واپس کھینچ کے پھر رولنگ میں اسے گما دے گا جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ برک کر رہا ہے تو جی ویور یہ ہم ٹری ہم اس کے اندر لگا رہے ہیں ایک ہم نے لگا دی ہے اور یہ دوسری بھی لگا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا جو سینسر ہے وہ آپ نے سینٹر والی ٹری کے اوپر رکھنا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا سینسر ہے یہ سینسر آپ نے سینٹر والی ٹری کے اوپر رکھ دینا ہے جس طرح یہ آپ بھائی نے رکھ دی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو جی بلکل یہ ہمارے پاس ایک اینالوگ ہے اس کو بھی آپ اس کے اندر ہی رکھ دیں تو جی دوستو آپ ہم انتظار کرتے ہیں 21 دن کا انشاءاللہ جب ریزلٹ آئے گا تو ہم آپ کو ضرور اس کی ویڈیو بنا کے دکھائیں گے تو ابھی ہو سکتا ہے کہ صبح ہم کوئی دیسی مرگی کے اندرے اور لے آئیں تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے رکھتے وقت تو جی دوستو ہائی کی ہماری ویڈیو اتنی تھی اگر اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں اور اگر کوئی بھی بھائی انکیو بیٹر خریدنا چاہتا ہے یا کوئی اس کا پارس لینا چاہتا ہے تو ہمارا نمبر سکرین پہ آپ کو مل جائے گا آپ ورش اپ کر کے ہمیں بات کر سکتے ہیں اور پاکستان میں کسی بھی جگہ آپ آسانی کے ساتھ جو ٹی سی ایس کے ذریعے ڈا کے ذریعے ہم سے مگوا سکتے ہیں اور اگر کوئی پارس کمپریچر کمپرولر یا ہومیڈیٹی میٹر کوئی بھی آپ کو چاہیے تو وہ آپ کو ہم سے مل سکتا ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تابتہ کے لیے اللہ حافظ